یہ جو تعویز آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تعویز میں آپ کو اس ویڈیو میں سکانے والا ہوں اور سکانے کے ساتھ آپ کو ہم بتائیں گے کہ آپ اس تعویز کو کس طریقے پر استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلے کہ یہ تعویز کس کام کے لیے ہیں یہ تعویز در حقیقت مالدار ہونے کے لیے ہے اگر آپ غریب ہے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے یا آپ کے پاس پیسے تو ہیں لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں جلتا کیسے خرچ ہو گئے مطلب پیسے تو آ رہا ہے لیکن برکت ہی نہیں ہے اس میں اور جتنے زیادہ آ رہے ہیں اتنے زیادہ خرچ ہو جاتے ہیں کہنے کے مصد یہ ہے کہ اگر یہ تعویز آپ کے پاس ہوگا آپ کے بٹفے میں ہوگا آپ کے پس میں ہوگا آپ کے جیب میں ہوگا یا آپ اپنے صندوق میں رکھیں گے تو کبھی بھی آپ کو دولت کی حالے سے کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور اللہ غیب سے آپ کو ایسے رزق عطا کرے گا کہ آپ کے وہم حکومان میں بھی نہیں ہوگا اور آپ کو جتنے بھی پیسوں کی ضرورت ہے اس تعویز کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ایک مہینے کے اندر آپ کو وہ رقم دے دے گا اپنے غیب کے خزانوں سے دے دے گا کوئی بھی ذریعہ بنا کے دے دے گا چاہے آپ کو ہزاروں کی ضرورت ہو آپ کو لاکھوں کی ضرورت ہو آپ کو کسی کا کرزہ دینا ہو یہ تعویز انتہائی پاورفل ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سارا کام یہ تعویز کر رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک ذریعہ ہے دولت حاصل کرنے کا جیسے کہ آپ کوئی کام کرتے ہیں کہیں پر وہاں سے آپ کو سلری ملتی ہے وہ بھی ایک ذریعہ ہے اسی طرح جب آپ جوب کرتے ہیں وہاں سے جو رزق ملتا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہی دے رہے ہیں آپ کو اسی طرح یہ تعویز بھی ایک ذریعہ ہے لیکن یہ ہے پاورفل وظیفہ پاورفل تعویز ہے انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو پیسو کی وجہ سے کوئی پریشانی کے سامنے نہیں کرنا پڑے گا آپ کو پیسو کے حوالے سے کوئی تنگی محسوس ہوگی نہیں تو اتنی بات آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ یہ تعویز کیا کام کرتی ہیں یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو تعویز ہے یہ آپ کو مالدار بنا دے گی ساپ الفاظ میں اگر میں کہنا چاہوں کہ یہ جو تعویز ہے یہ آپ کو انشاءاللہ مالدار بنا دے گی اور آپ ایک امیر انسان بن جائیں گے اگر آپ خود مانگنے والے ہیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ دینے والے بن جائیں گے آپ کو اللہ اتنی قصد دے دے گا کہ آپ لوگوں کو دیں گے آپ کو مانگنے کی زورت ہی نہیں پڑے گی تو چلے آپ کا ٹائمز ہے کیے بغیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس چینل پر جو بھی عمل جو بھی تعویز آپ کو بتایا جاتا ہے وہ سب سے زیادہ مجرب عمل ہوتا ہے سب سے زیادہ مجرب وظیفہ ہوتا ہے سب سے زیادہ مجرب تعویز ہوتی ہے کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اس کا کورس کیا ہے میں نے باقاعدہ اس کے چھلنے کاتے ہیں تو میں آپ کو کوئی ایسا ویسا عمل نہیں دیتا بلکہ مجرب اور آزمودہ عمل آپ کو دیتا ہوں تو ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ہم چلتے ہیں آپ کو یہ تعویز بتانے کا طریقہ یہ جو تعویز ہے یہ در حقیقت یا رزاکو کا ہے آپ نے مسلس کی تعویز بنا دی ہیں مسلس کی تعویز کیسے بناتے ہیں میں آپ کو طریقہ سکھا رہا ہوں یہاں پر آپ کو ویڈیو نظر آ رہی ہیں سب سے پہلے آپ نے اس طریقے پر لکیر کشنا ہے پھر ایسی لکیر کشنا ہے پھر آپ نے نیچے کی طرف اس طرح لکیر کشنا ہے اور پھر اس طرح کے پر لکیر کشنا ہے یعنی آپ نے ایک شکور چار کونے والی لکیر کشنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے ان دونوں کے بیچ میں دو لکیر کشنا ہے بلکل اس طرح جیسر آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہی ہیں پہلے آپ نے اس طرح لکیر کشنا ہے پھر آپ نے اس طرح لکیر کشنا ہے یہاں تک آپ کو بات سمجھ آئی اب آپ نے اس کے ساتھ دو لکیریں اور کیشنی ہیں آپ نے ایک لکیر یہاں پر کیشنی ہے اور دوسری لکیر آپ نے یہاں پر کیشنی ہے اب یہ تعویز بن گیا مسلس مسلس کا مطلب تین کونے والا آپ اس کو جس طریقے پر بھی نہ پیں گے جس طریقے پر بھی آپ اس کو گنیں گے تو اس کے کونے آپ کو تین نظر آئیں گے اگر آپ اس کو اوپر کی طرف سے گنیں تو اس کے تین خانے آپ کو ملیں گے اور اگر آپ اس کو نیچے کی طرف سے گنیں تو تب ہی بھی آپ کو تین خانے ملیں گے تو اس تعویز کو کہتے ہیں مسلس اور مسلس جو تعویز ہوتا ہے وہ رزق کی معاملے میں بہت ہی پاورفل ہوتا ہے مسلس تعویز ہمیشہ آپ یاد رکھیں کہ جو بھی تعویز مسلس ہوگا اور ساتھ میں رزق کیلئے ہوگا وہ انتہائی پاورفل انتہائی مجرف تعویز ہوگا چاہے میں آپ کو دے دوں یا کوئی اور آپ کو دے دیں لیکن اگر وہ تعویز مسلس مربع ہے یعنی اس کے چار خانے ہیں تو وہ تعویز اور وہ نرش رزق کیلئے مجرب نہیں ہوتا جب آپ اس طرح ایک ڈانچہ بنا دیں تعویز کا یہ ایک ڈانچہ ہے ابھی ہم نے اس میں تعویز کے لئے یہ الفاظ لکھنے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس طریقے پر کر لیا اب آپ نے کیا کرنا ہے اب میں آپ کو سمجھانے کے لئے یہاں پر ایک دو تین چار پانچ چہ سات آٹھ نو لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں نے یہاں پر نو لکھا ہے ایک سے لیکن نو تک کے عادت میں نے لکھی ہے لیکن میں نے ترتیب سے نہیں لکھی ہے میں نے جس ترتیب سے لکھنی ہے آپ نے بالکل بھی اسی ترتیب سے لکھنا ہے کیا لکھنا ہے وہ میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں یہ میں نے آپ کو اس وجہ سے بتا دیا کہ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں لکھنے کے لئے وہ آپ نے اس ترتیب سے لکھنا ہے جیسے آپ کو یہ گنتی نظر آ رہی ہے نا اس ترتیب سے آپ نے اس کو بڑھنا ہے اس کا آسان ہر یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے دو پرچے لے لیں دونوں کے اوپر ایک ڈانچہ برانے تعویز کا یعنی نو خانے والا ایک تعویز بنا دیں دونوں پرچوں کے اوپر اب ایک پرچی پر آپ اس طرح ایک سے لے کے نو تک کے عادت لکھیں جیسے میں نے لکھے ہیں اور دوسرا جو کاغذ ہے اس کے اوپر آپ جو الفاظ جو کیورڈ آپ تعویز میں لکھنے والے وہ آپ اسی طریقے پر لکھیں اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر لکھنا ہے یا رزاقو کیا لکھنا ہے یا رزاقو لیکن لکھنے کے طریقہ کیا ہے وہی یہ ہے جو میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے ترتیب سے نہیں لکھنا ہے بلکہ اس حصاب سے لکھنا ہے جیسے میں نے ابھی یہاں پر گنتی لکھی ہے ایک جہاں پہ ہیں وہاں پر آپ نے پہلے وہیں سے شروع کرنا ہے پھر آپ نے دوبارہ یا رزاقو اس جگہ پہ لکھنا ہے جہاں پہ دو لکھا ہوا ہیں پھر آپ نے دوبارہ یا ارزاقو اس جگہ پہ لکھنا ہے جہاں پہ تین لکھا ہوا ہے اس طریقے پر آپ باری باری کر کے نو خانوں آپ نے بڑھنے ہیں اس طرح باری باری کر کے آپ نے نو خانیں بڑھنے ہیں ٹھیکے میں آپ کو یہاں پہ بل کے بھی دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح بڑھنا ہے یہاں پر آپ کو نظر آرہا ہے میں نے ترتیب سے تعویز نہیں بڑھا ہے بلکہ جو آداد میں نے آپ کو لکھ کے بتا رہے ہیں اسی حساب سے میں نے تعویز بڑھ دی ہیں اور یہی تعویز بڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے تعویز جو اثر نہیں کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ہر ایرہ غیرہ بندہ آپ کو سکھاتا ہے حالانکہ اس کو خود نہیں آتا ہے وہ ایسے ترتیب سے لکھ دیتا ہے بس تعویز جو بڑھنے کا طریقہ ہے اگر آپ اس کو اس کی طریقے پہ نہیں بڑھیں گے تو اثر ہی نہیں ہوگا تعویز بڑھنے کا طریقہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہے میں ایک دفعہ دوبارہ آپ کو تعویز بڑھ کے بتا رہا ہوں یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ نے یا رزاقو تعویز میں بڑھنا ہے یا رزاقو لکھنا ہے لیکن اس حساب سے لکھنا ہے جو گنتی میں نے آپ کو بتائی ہے جو آداد میں نے آپ کو پہلے بتائی ہیں ایک سے لیکنو تک تعویز لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اصل کام آپ کا اب شروع ہو گیا اگر آپ کو تعویز سمجھ آ گئی آپ کو سمجھ آ گئی تو آپ نے نیچے کومٹ کر کے لکھ دینا ہے کہ جی ہاں مجھے سمجھ میں آ گئی ہے تاکہ مجھے بھی بتا چلے کہ ہاں میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں میں جو آپ کو سکان کی کوشش کر رہا ہوں آپ اسے سیکھ رہے ہیں بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں جو بتا رہا ہوں آپ کو شاید آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے لیکن ضروری تو نہیں ہے اگر مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہے اور آپ کو سمجھ میں آگئی ہو تو اگر آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے اور آپ کو تعویز بڑھنے کا طریقہ سمجھ میں آگئی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے نیچے کومنٹ میں لکھ دینا ہے کہ ہاں آمیں تعویز بڑھنے کا طریقہ سمجھ میں آگئی ہے اب آپ نے تعویز تو بڑھ دی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو فول کرنا ہے دیکھیں فول کرنے کے لئے کوئی خاص طریقہ نہیں ہے آپ جس طریقے پر بھی اس کو فول کر لیں آپ اس کو فول کر سکتے ہیں یہ جو خاص طریقہ جو ہوتا ہے وہ دوسری جو تاہیزات ہے اس میں ہوتا ہے جس ایک پالے تاہیزات میں کوئی خاص طریقہ نہیں ہے آپ اس کو فول کر لیں فول کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر لال داگہ باندھنا ہے کیا کرنا ہے لال داگہ باندھنا ہے آپ کیسے باندھنا ہے لال داگہ کے اوپر آپ نے سب سے پہلے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے کتنی دفعہ پڑھنا ہے گیارہ دفعہ پڑھنا ہے یا رزاکو گیارہ دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے لال داگہ کو کیا کر لیا دم کر دیا اب اس لال داگہ کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے پر لپیٹ دینا ہے اس تعویز کے پر وہ لال داگہ لپیٹ دینا ہے اتنی بات آپ کو سمجھ نہیں آگئی امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تعویز تقریباً آپ کا تیار ہو گیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس تعویز کے پر ایک پلاسٹک والی تیلی لپیٹ دینی ہے کہ اگر اس کے پر پانی لگ بھی جائے تو یہ خراب نہ ہو کیونکہ اگر آپ اس کے پر تیلی نہیں چڑھائیں گے تو انسانیں غلطی ہو جاتی ہیں اور اس کے پر پانی اگر لگ یہ تو آپ کا سارا عمل سارا جو کام آپ نے کی ہے محنت کی ہے وہ سب ضائع ہو جائے گا کیونکہ تعویز کو پانی لگنے سے تعویز خراب ہو جائے گا کاغذ ہے وہ پٹ جائے گا جو آپ نے لکھائی کی ہے وہ مٹ جائے گی تو آپ نے لازمی طور پر تیلی اس کے پر چڑھا دی نہیں ہے ایسی تیلی جس کے اندر پانی نہ جاتا ہو اب تیلی آپ نے چڑھا دی اب کوئی بھی کپلہ اس کو اوپر آپ بان لے تاکہ تیلی سے نہ نکلے اور تیلی اس کے ساتھ چپک جائے یا آپ اس کو ٹیپ سے بھی چپکا سکتے ہیں تیلی کو تو چپکانے کے بعد اب آپ کا تعویز ہو گیا ریڈی اب آپ نے کیا کرنا ہے اس تعویز کو اپنے جیب میں رکھنا ہے اگر آپ چاہ رہے کہ آپ کا جیب پیسو سے بڑا رہے آپ چاہ رہے آپ کا جیب کبھی پیسو سے خالی نہ ہو تو آپ اس کو اپنے جیب میں رکھ لو اور اگر آپ چاہے تو آپ اس تعویز کو اس جگہ پہ بھی رکھ لیں جہاں پہ آپ پیسے جمع کر رہے ہیں انشاءاللہ اس تعویز کی برکت سے انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر آپ مالدھار ہو جائیں گے آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے آپ اگر پریشان ہیں آپ مجبور ہیں آپ پیسو کے متعلاشی ہیں پیسو کی سخت ضرورت ہے آپ کو آپ ایک دفعہ اس تعویز کو سیکھ لیں پہلے آپ سیکھ لیں یہ بات میں آپ کو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں اگر آپ سیکھ کر نہیں کریں گے تو اثر نہیں ہوگا پہلے آپ نے سیکھنا ہے آپ نے طریقہ کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے یہ ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو گئی ہے لیکن اگر آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہیں تو بس یہ ملے کافی ہیں آپ نے پہلے سمجھنا ہے تعویز کو لکھنے کا جو طریقہ ہے اس طریقے پہ آپ نے اس کو لکھنا ہے تاکہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ رنگ لائے آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا اثر آپ کو نظر آئے آپ غریب ہیں اس کے وجہ سے آپ امیر من جائیں یہ اسی وقت ہوگا جب آپ تعویز کو صحیح طریقے پہ لکھیں گے تو سب سے پہلے جو ضروری کام ہے وہ یہ ہے کہ تعویز کو لکھنے کا طریقہ سیکھنا ہے کہ کس طریقے پہ لکھنا ہے اور طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے پر لال داگہ باننا ہے لیکن باننے سے پہلے گیارہ مرتبہ آپ نے کیا کرنا ہے یارزا کو بڑھ کے اس داگہ کو دم کرنا ہے اور داگہ بھی کونسا ہونا چاہیے لال رنگ کا یہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس میں کوئی غلطی نہ کر پائے تاکہ آپ اچھی طریقے سے اس کو کر لے اور اپنے پاس رکھ لے انشاءاللہ اثرات آپ کو پہلے دن سے ہی نظر آئیں گے احتیادی دور پر اس کو محفوظ رکھنے کے لئے کوئی تیلی اوپر چڑھا دے تاکہ یہ خراب نہ ہو آپ کا محنت ضائع نہ ہو جائے اگر آپ کو اتنی بات سمجھ میں آگئے ہیں تو یہ میری لئے بہت ہیں ساتھ میں اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ویڈیو کو لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب دلیں